مدینہ خود اپنے آپ کو کتہ بنا دیں میں کتہ ہوں یہ احمد رضا خان صاحب مرینوی ہدائی کے بخشش صفحہ ساٹھ پر کہتے ہیں تیرا یہاں اے رلکون پوچھتا ہے اے رضا تجھ جیسے ہزار کتے پھرتے ہیں وہ کہتے میں بھی کتہ ہوں علیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں تو غوث پاک کے کتوں کا بھی کتہ ہوں اتنی گندی زبان اور آپ سنیئے تانہ دیتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مدینہ کا کتہ کہتے ہیں بغداد کا کتہ کہتے ہیں اللہ نے تو ان کو انسان بنایا میں نے کہا وہ تمہارے مولی صاحب تو تم ان کو شیر کہتے ہو تو ان کی دن کتنی رنگی ہے اور حیات الحیوان کے اندر نامت بنیدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں سب سے گندی بلو شیر کے موں سے آتی ہے تو پھر تو سارا مجواہ میں نے کہا آپ گساگی کر رہے ہیں ہمارے تو میں نے شیر کسی بات بیان کر رہا ہوں لمبی دم ہوگی وہ چنگاڑتے ہوں گے وہ لوگوں کا خون پی جاتے ہوں گے اور جہاں گوش دیکھتے ہوں گے تو بس کتے کی طرح لپک جاتے ہوں گے کہ لگے نہیں گساگی کر رہے ہیں آپ میں نے کہا شیر کے اندر یہ ساری عادتیں بولے نہیں صرف ایک وسط ہے وہ بہت بادر ہیں مسابتی ہے بہت بادر ہیں بادر ہیں تشمیق کمال کے لیے نہیں ہے تو میں نے کہا اسی طرح کتہ کہہ کر وہ جانور مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اس کی وہ فداری ہے اور تم تو ایسے ہو کہ تمہاری گز بر کی داڑی تمہارا ذکر قرآن میں نہیں لیکن ایک کتہ ایسا ہے جس کا ذکر بار بار قرآن میں آیا اس کا ذکر بار بار سورہ کہاں کتھا کر دیکھیں بار بار اس کتے کا ذکر آیا تھا کتہ سلام علیوں کے ساتھ تو پاک کلام نے بار بار ذکر کے فرما چار وہ پانچ بار کتہ اچھے وہ ساتھ بار کتہ ساتھ وہ آٹھ بار کتہ کتہ بھی اگر ولیوں کے ساتھ رہے تو اس کا نام بھی ملند ہو جاتا ہے بولہ سبحان اللہ یہ اللہ وزید قرآن سورہ کحف کے اندر موجود ہے میرے دوستو اب نہ توجہ کریں اس پر خاص طور پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں اسی تناظر کے اندر ارز کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود علی اللہ تعالیٰ نے کیسے عشق و محبت کا اظہار خاص طور پر اس تناظر کے اندر ذکر کیا ہے کہ آپ کو کیسی محبت ہے حضرت سنگرہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو وردہنہ کی ذات کیسی محبت ہے کہ یہ سارے عشق کے قافلے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کو آپ نے دیکھا کہ ان کا لقب پاک کیا تھا صاحب النعلی وہ صاحب الیساد سگار کا بسترہ بشانے والا بلن سبحان اللہ سگار کے جوتوں کو سمالنے والا وہ اپنا نام نہیں ذکر کرتے اس بات سے ان کا تعریف ہوتا ہے حضرت عبداللہ مسعود سے کسی نے پوچھا فاروق عاظم کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا چہری کی بات تو فرمایا ان کا ذکر تو ان کا ذکر ہے کہ سگ مدینہ کے لفظ پر جو بھونکتے ہیں اندرہ ان کو سنے گیا کہتا ہے یہ تو ہندوستان کی اسطلاح ہے میں نے کہا ہندوستان میں جو بات آئی ہو مدینے سے آئی تم ہندوستان سے وائے ویدے لائے ہو ہم تو ہندوستان سے خواجہ والا ہی ماں ہی لے کر آئیں تم اپنی چیز ہم پر کیوں بھڑی کرتے ہو کہتے ہیں وہ ہمارے پاکستان میں کچھ بڑے جماعتی ہوتا ہے جماعتی قرآن اسلامی بڑے خستان برکل وہ confusion پھیلانے کے لئے اے دراصل یہ جو یہ آنکھ کرتے ہیں یہ دراصل ہم انڈیا سے آئے ہیں تو بہت سی عادتیں لے کر آئے ہیں تو میں نے کہا یہ آپ جو مزاج آئے ہیں داڑی تیری سفید ہو گئی یہ بڑے میں نے کہا یہ جو مزاج کا ہے یہ ہندوہ والا مزاج ہے اور ہم جو مزاج لے کر آئے ہیں یہ صحابہ کا مزاج ہندوستان میں آیا اور وہی پاکستان میں آیا وہی پوری دنیا کے اندر آیا سنیے اور میری بات اس لیے لگے گی شاید کہ آپ ابھی محبوبوں تک رابطہ نہیں کر رہے ہیں اپنا کیونکہ میں اپنے باپ کی تعریف نہیں کر رہا میں اپنے مستانس کی تعریف نہیں کر رہا میں ان کی تعریف کر رہا ہوں جنہیں خدا نے شاہد مطلق بنایا ہے ابھی تو موضوع کھولا ہی نہیں ہے ابھی تو موضوع کھولا ہی نہیں ہے توجہ رکھو میرے دوستو حضرت عبداللہ ابھی مسعود سے جب پوچھا کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں فاروق آزم سے فرما ان کی محبت تو ان کی محبت ہے فرما مجلسوں میں ان کا ذکر کیا کرو وہ مجلسیں مقبول ہوتی ہیں اور اس سے نوست ختم ہوتی ہے اس سے بولیے نوست ختم ہوتی ہے فرما پہتنا ہر جب جب دے کو حضرت عمر میں ذکر کرتے ہیں فرما حضرت عمر تو حضرت عمر ہے اب عشقی مزاج دیکھئے جو بریلی اور رامپور اور بدائیون اور سرہند اور گولڑا میں آیا ہے وہ آیا کہوں سے ہے توجہ کریں حضرت عبداللہ ابن مسعود طبرانین اوسط میں موجود ہے فرماتے حضرت عمر تو حضرت عمر ہے فرما خدا کی قسم اگر میں کسی کتے کو دیکھوں جو حضرت عمر کی گنی سے گزرتا تھا خدا کی قسم میں بدری صحابی ہو کر اس کتے سے بھی پیار کروں گا جو حضرت عمر کی گنی سے آتا ہے دیکھ لیا عرب کو یہ لال دمال عرب نہیں ہوتے یہ تو سپاڑ چہر ہیں یہاں ہے میں نے کہا تم نے خارجیوں کو دیکھا عرب کو نہیں دیکھا میں عرب میں رہا ایک مسئلہ کہنا تھا حضرت میں عرب میں رہا بیس سال میں نے یہ کبھی چنا میں نہیں دیکھے میں نے کہا تمہاں تو پنچر لگا تھا تمہاں عرب میں تو دنڈری کرتا ہے تو ان کو ڈراتا ہے ہم نے عرب اب میں نے کہا عرب تُو نے ویزہ لگا کر دیکھا ہم نے قرآن کی آیتوں میں دیکھا ہے ان کو والنہ سبحان اللہ ہم نے بخاری کے صفوں پر دیکھا انہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری سیرت کے دوران دیکھا ہے جن چھوڑوں کو تُو نے دیکھا ہے وہ چھوڑے ہیں اور جس آنے کو ہم نے دیکھا ہے وہ عرب مطلق ہے تُو